موسیقی 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 والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلی و اصحابی اسماعین بزرگون و جوانوں آج دنیا میں مختلق مسائل اور ایسے مسائل جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان اور انسانیت اماز لوگ جو انسانیت پر یقین رکھتے وہ پریشان دیلی میں ایک مسئلہ ہے سنری باگ روڈ کی مسجد کا جس کو انڈی ایم سی میں شہید کرنے کا پلان تیار کیا ہے دوسرا مسئلہ ہے فلسطین کا مسجد اقصان کا غزہ کا جس پر آج پوری دنیا کے مسلمان پوری دنیا انسانیت پریشان ہیں غم بھی ہے غصہ بھی ہے جذبات بھی ہیں لیکن اتمنان اس بات کا ہے کہ ہندوستان سمیت دنیا کے مسلمانوں نے سبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے جہاں ایک طرف ان کا مطالبہ اخوان متحدہ سے ہے اسرائیل سے ہے مختلف اسلامی ممالک سے ہے وہاں اس دیس مسئلے پر اپنا ناتا اللہ سے جوا کہ وہی اس ارض مقدس کا حل تلاش کرے گا اور انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حالات کو بھی دیکھا جاتے ہیں دنیا کے حالات کو ہندوستان کے حالات کو کہ لوگوں نے یہاں کے حالات کو دیکھ کر باوجود اس کے جذبات تھے عصہ تھا عصہ ہے لیکن صبر و تحمل کا مدائرہ ہندوستان کے مسلمانوں نے نہیں کیا کیونکہ ہندوستان کے حالات اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہم نے صبر کا مدائرہ کیا ہم نے تحمل کا مدائرہ کیا جذبات میں نہیں آئے یہی دانشمندی ہے یہی عقل کا تقاضہ لیکن دنیا کا مسلمان آسخون کے آسخون ہو رہا ہے وہ عرض مقدس وہ پاک سرزمین وہ غزہ وہ فلسطین جس کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے سبحان اللہ سراب عبد لیل من المسجد الحرام الى المسجد اللقصہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک وہ مسجد اقصہ جس کے ہم نے برکت نازل کی تاکہ اس سے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں بے شک وہ ذات سننے اور دیکھنے والے عدیدان محترم مسجد اقصہ وہ مقام ہے جہاں اقع نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب امیرات میں انبیاء اکرام کی امامت فرمائی اور جہاں سے آپ میرات پر تشریف لے گئے اس ہر دمین فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے مدالیم سے آج پڑی پڑی مظلوم فلسطینی آج سخترین آشمائی آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں لیکن مسیبتیں اور آزمائشیں بندے کو خبردار کرتی ہیں کہ وہ کنزور وانا طواہ ہے طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس لہذا ہمیں ان آزمائشوں سے جس سے ہم آج گزر رہے ہیں سبق حاصل کرنا چاہیے دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جس کی کداب حیات میں آزمائش اور مسیبت کا نمز درج نہ ہو اللہ رب العزت عام انسان کو حواد ساتھ اور پریشانیوں میں اس لیے مطلع کرتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے بزرگون اور جوانوں فلسطین میں جس بربریت کا اسرائیل ریاست اور اور اس کی قیادت کے ذریعے برملہ اظہار ہو رہا ہے اس سے آج دنیا انسانیت سرمشار ہے جس کا ثبوت اقوام متحدہ کی جنرل اسیمیلی میں ایک سو ترے پن ممالک کا اس قرارداد کی حمایت ہے جو اس بربریت کے خلاف اور فوری سی سوائل کرنے اور غضہ کے متاثرین کو انسانی امداد فرام کرنے سے مطالب تھا آج اسرائیل کے سامنے اقوام متحدہ کی بیبسی لاچاری اس کی اہمیت اور افادیت پر سوالیہ نشان لگ جائے کوئی حیثیت آج اقوام متحدہ کی نہیں چند ممالک ہیں جن کو ویٹو پاور دیا ہوا ہے اقوام متحدہ لاکھ قرارداد لے کر آئے لیکن ایک بل بھی اگر ویٹو کر دے تو وہ قرارداد کا لدم خراب دی جاتی کوئی حیثیت نہیں تو پھر اقوام متحدہ کی بھی کیا حیثیت برسکر ہو گئے انیس سو تالیس سے فلسطین کا مسئلہ اٹکا ہوا اسرائیل قدیس ہوا آ کر فلسطینیوں کی سردبین پر عرض مقدس پر اور آج تک حل نہیں ہوا تو کس کام کی اقوام متحدہ عزیز محترم حماس اور اسرائیل کے ترمیان جنگ سات اکتوبر کو چھو تین مہینے ہونے کو آ رہے اس جنگ کا اندھن غذا کے مجلوم بے گناہ عوام بر رہے ہیں ہزار بے گناہ بزر مرد عورتیں نوجوان اور فلسطینی بچے اسرائیلی فوجوں کے ہاتھوں اب تک شہید ہو چکے سوشل ایڈیا پر آپ دیکھ لیجئے دل لرز جاتا ہے معصوم بچے مائیں گودوں میں اٹھا کر اسپتال کے باہر کھڑی ہیں ہسپٹل میں ہیں ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم کتنے کو دیکھیں ہزاروں کو دیکھیں ایک کو دیکھیں گا دو کو دیکھیں گا ہزاروں کو نہیں دیکھتا اوپر اوپر سے بنباری ہوتی ہے ہسپٹل کو تباہ کر دیا جاتا ہے بچے تباہ عورت تباہ بزر تباہ نوجوان تباہ سب حلاق کر دیئے گئے کس کے ذریعے ظالم اسرائیل کے ذریعے جو بیانہ بنباری کا سلسلہ آج کی تاریخ تک جاری ہے عام شہریوں اسکولوں ہسپٹالوں تالیبی اداروں مذہبی مقابات مہجرین اور متاثرین کے قائم کردہ ذریعے قیم اور سارکاری مارکوں پر آج میں بنباری کا سلسلہ جاری ہے حد حد تو یہ ہے کہ اسرائیل نے غذا میں دیگر اشیاء کی سپلائی روکی ہوئی پانی دوائیاں کھانے پینے کی چیزیں غذا میں نہیں پہنچ سکتی سردی کے اس موسم میں گرم کپڑے بلینکٹ کچھ رہی بانی سے بچے لوگ تڑپ رہے ہیں دوسر رہے ہیں کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن استقامت دیکھئے ان کا حوصلہ دیکھئے ان کا جذبہ دیکھئے جذبہ شہادت دیکھئے کہ انہوں نے غذا کی سرزمین کو آج تک نہیں چھوڑا انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی وقت اور کسی بھی پن ان پر بمباری ہوگی اور ہو رہی ہے لیکن اپنے ملوے پر بیٹھے ہوئے ہیں اس پار سرزمین کو غذا کے نوجوان انہیں بزرگ انہیں بچوں انہیں خواتین نہیں چھوڑا یہ ہے جذبہ شہادت جو پچھتر سال سے مسلسل وہاں کے نوجوان وہاں کے خواتین وہاں کے بزرگ وہاں کے بچے اس کا مضائرہ کرنا دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ایسی کوئی مثال نہیں ہے جو جذبہ فلسطین کے غذا کے عوام مسلمان ہو رہے ہے یہ ایمانی جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے ہم یہ اشعوں میں گھرے ہوئے ہیں آج نوجوانوں کو دیکھئے ان کو کوئی فکر نہیں کیسا غذا کیسا یمن کیسا سیریا کیسا عراق ہمارے نوجوان شراب علیہ شیعہ نشو مصد چودہ چودہ پندرہ پندرہ سال کے بچے آج نشے میں تھوٹھ ہیں ماباپ کے دل سے پیچھ لیے ان کے اوپر کیا مزا تھا یہ وقت اپنے ایمان پر قائم رہنے کا صدر دے کا ہے بچوں سوار دے کا ہے اسی لئے آج ہم مصیبتوں میں ابتلا یہ ایک حقیقت ہے اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا اس کا ذکر کر چکا آج جو ہم سزا رکھت رہے ہیں آج جن حالات کا ہم شکار ہیں ہماری مذہب سے دوری دین سے دوری یہی وجہ ہے وہ سنے والا وہ دیکھنے والا مان کے تو دیکھئے دین کی طرف راغب تو ہو اللہ نے جا تو ہم آفا سے مصیبتوں سے ہم نکلیں گے لیکن شرط یہی ہے کہ ایمان بختہ ہونا چاہیے عزیزان محترم آپ مشاہدہ تو کیجئے دیکھئے تو کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے لیکن ایمان بختہ جذبہ ایمانی جذبہ ظلم کی سدادہ انتہا کیا ہوگی کہ غزہ میں فلسطین قبروں کو کھوت کر ان کی مئیتوں کو نکال کر ان پر بلدوزر اور ٹینک چلا دینا اسرائیل کے ذریعے یہ یہ حیوانیت کی بدترین شکل ہے بدترین شکل ہے جس کی ہر طرح نہ صرف مضمت کی جائے بلکہ محضب دنیا کو بالخصوص بڑی جو طاقتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں اس کو روکنے کے لیے اپنے آہینی آہنی ہاتھوں کا استعمال کرنا چاہو حالا کہ سپر پاور وہ ہے دنیا کی کوئی طاقت سپر پاور نہیں سپر پاور وہ ہے میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں تاخیر ان کی غیر جانب داری اور براہ راست مل میں سونے پر سوال یا نشان کھڑا کرتی مسلوم فلسطینیوں کو مغربی ممالک میں عام مسلمانوں اور دیگر مذایب کے ماننے والوں کی طرف سے جو عوامی حمایت حاصل ہو رہی ہے اس نے عالمی زمین کو چھگو دیا صرف مسلمان ہی نہیں دنیا میں اتجاج نہیں کر رہا بلکہ مختلف مذایب کے جو لوگ ہیں دنیا بھر میں مزاہرہ کر رہے ہیں غضہ کے مسلمانوں کی حمایت اگر میں ہندوستان کی بات کروں تو ہندوستان اور ملک کی تمام جماعتیں ماضی کی تمام حکومتیں اپنے اپنے دوروں میں فلسطین کی خود مختار ریاست قیام کی حالی رہی ملک سابق وزیر آدم اٹل بیاری باچبائی نے اپنی تقریر میں بادے طور پر کہا تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور اس تائین کو فلسطینیوں کا حق دینا ہوگا یہ کس نے کہا اٹل بیاری باچبائی دیں اور یہ حقیقت فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور یہ حق آج نہیں تو کل فلسطینیوں کو مل کر رہے گا اگر میں وطن حدید ہندوستان کی بات کروں اور اس کی قیادت کا تاریخی پس منظر ایک آزاد خون مختار ریاست کے قیام کی حمایت پر مبنی رہا ہے دو ریاست حل ہماری سفارت کاری کا کل بھی محور تھا اور آج بھی ایسا ہی اس حوالے سے ہر سیدے پر پالیسی کا یہ عادہ کیا جا چکا ہے عدیدان محترم مظلوم فلسطینی آج اپنی سرزمین پر مہاجر بنے ہوئے ہیں اور پیشتر سال سے اپنے بنیادی حقوق کی جہد کر رہے ہیں یہ ظلم اور بربریت جو فلسطینیوں پر کی جا رہی ہے اسے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اگر زمین کی آنکھیں ہوتی تو وہ بھی آنسوں کا دریا بہا دیتی جو ظلم فلسطینیوں پر آج ہو رہا ہے اس پاک زندبین پر انسانی حقوق اور قانون کی بالدستی کو پیر تلے رودہ جا رہا ہے غدہ غدہ عوام عوام اندوستان کے مسلمانوں کی آنکھیں ہو یا دنیا کے مسلمانوں کی آنکھ ہر آنکھ آنکھ اشکبار ہے ہر حساس نظر مستقبل کے اندیشے اور آئندہ کل کی فکر میں عجیب کرمناک کیفیت سے دوچار ہے آج غدہ میں جو حالات ہیں اسے تاریخ کے سیاہ باب پہ نکھا جائے گا لیکن طلوع سہر سے ہم مایوس نہیں کوئی مسلمان طلوع سہر سے مایوس نہیں ہو سکتا اللہ جب قریب آج 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 تو فیصل بدل جاتے مسئلہ فلسطین اس نحس پر پہنچ چکا ہے کہ اس کا فوری اور قطعی حل اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردات ہوں اور عربی خلیجی تاب ان کانسل کی قراردات کی روشنی میں دو ریاستی بنیاد پر حل ہو جانا چاہیے یہ بڑی بہت قسمتی کہ وہ یہودی قوم جو جنگ عظیم میں کو آج تک نہیں بھلا پائی ہے وہ اس بربریت سے بڑھ کر آج فلسطینیوں کے ساتھ غضہ وغربی کدارے میں کر رہی ہے اس ملک ودیر آدم شریر ندر مہدی نے فلسطین میں ہونے والی متواتر حلاقتوں بمباری معصوم جانوں کا دیا اور انسانیت کے تار ہونے کا پچھلو دنوں اعتراف کیا یہ ہم نے اخبارات میں پڑھا لیکن مسلم دنیا اس حوالے سے اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں قصر کر گئی اور کر رہی ہے جو افسوس لاکھ ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے اطلاعات آ رہی تھی کہ مبلکت سعودی عربیہ فلسطین کے حل کے لیے کوشش کر رہا تھے کوشش چل رہی تھے اور اطلاعات یہ بھی ملی کہ سمجھوتے کی طرح پہنچنے والے تھے لیکن اچانک جنگ شروع ہو گئی اور وہ معاملہ وہیں رک گیا ہو سکتا تھا کہ یہ مسئلہ اگر جنگ نہ ہوتی تو حل ہو جاتا لیکن مشید الگاہی مشید الہی کے آگے انسان بے بس برحال آخر میں میں اپنے ملک وزیر آدم سے امید کرتا ہوں کہ وہ فوری جنگ بن کرانے اور معاملات کو سلجانے میں اسرائیلی وزیر آدم کے ساتھ اپنے ذاتی تعلق کو سفارتی دباؤ کے طور پر استعمال کریں گے ہم آج صرف دعا ہی کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے غدا کے مسلمانوں کے لیے کہ اے اللہ اس دنیا میں ہر انسان پریشان ہے اے رب سب کی پریشانی کو دور فرما اے قون و مقا کے مال انسانیت کو بچا لے اے رب زلجلال یہ زندگی تو نے ہی بخشی ہے ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما اس وقت ہمت پریشان ہے میرے مولا اب تو رحم فرما دے رحم کر دے کرم کر دے اے رب کائنات دنیا انسانیت کی بدت فرما اے زمین اور اسمان کے مالک اس اسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر فلسطین کے بذلوم کا تیرے سوا کوئی نہیں کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں اے رب زد جلال تُو سُن لے اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں یا اللہ اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تُو بہترین کرشمہ ساتھ ہے مزور وں کے ساتھ ہونے والی سادش رہو ناکام کر دے اے اللہ تُو فلسطینیوں کو دنیا کے عبان کو دنیا کے مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھ اے رب اے رب کائنات اے رب زلجلال ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں یا رب ہماری دعائیں اپنے دربار میں قول فرما عابیم یا رب العالمین